نمسکار میں حسین رزوی کرشی قانونوں کے خلاف پردشن کر رہے کسان لگاتار 28 دن بھی دلی کے سرحدوں پر بیٹھے ہیں سرکار اور کسانوں کے گھماسان میں عام جنتہ پریشان ہو رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں سنگو بارڈر پر 32 کسان سنگٹنوں کی میٹنگ ہونے والی ہے سنگو کسان موچا کی اس میٹنگ میں سرکار کے باتچیت کے پرستاؤ پر کسان فائنل فیصلہ لیں گے کسانوں نے سرکار کے پرستاؤ پر منتھن کرنے کے لیے پانچ سردستیوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے جس کی رپورٹ کے بعد عام سہمتی سے سرکار کا کوئی جواب بھیجا جائے گا اس بیچ کسان دیوست کے موقع پر غازی پور بارڈر پر کسانوں نے ہون کیا تو لکنوں میں بی جے پی کے خلاف کانگریس نے تھالی بجا کر پردشن کیا ہے یہ پانچ الگ الگ تصویریں آپ کے ٹیلویزن سٹرین پر آج کسان دیوست کا موقع ہے اور آج ہی کسان سنگٹنوں نے یہ بھی اپیل کی تھی کہ آج دیش کے لوگ ایک وقت کا کھانا اپنے گھروں میں نہ بنائیں اور یہ کسانوں کے سمبان میں یہ احوان یہ اپیل کی گئی تھی کسان سنگٹنوں کے طرف سے اور روزانہ بھوک ہرتال بھی الگ الگ جگہوں پر کسان کر رہے ہیں آج کی میٹنگ میں کیا ہوگا یہ بھی اہم سوال ہے کیا سرکار کا پرستاؤ کسان مانیں گے اسے لے کر انڈیا ٹی وی ریپورٹر کمار سونو نے کسان نیتا شیف کمار کککا جی سے بات چیت کیے سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کسان نیتا شیف کمار کککا ہمارے ساتھ ہیں سر یہ بتائیے کہ جو سرکار کی طرف سے چٹھی آئی ہے اس کو لے کر آپ لوگ کیا جواب دینے کی تیاری میں آج آپ لوگوں کی میٹنگ بھی ہے پانچ ست اسیہ آپ لوگوں نے ایک ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے کمیٹی بھی بنائی ہے کہ وہ چٹھی کا جواب کیا ہے پورا دیکھئے چٹھی میں گمبیرتا بلکل بھی نہیں ہے چھے راؤن جو بیٹھا کھوئی ہے انہی باتوں کو گول گول کر کے انہوں نے پھر سے رکھا ہے ہمارے سامنے کنڈیشنوں کے ادھار پر چرچائیں نہیں ہوتی ہیں چرچائیں کرنا ہے تو واتا ورن انکول بنانا ہوگا سرکار کو چیپ جسٹس ڈی نے کہا ہے سپریم کورٹ کے ماننی کہ ایدی باتاورن اچھا ماحول بنانا ہے تو سرکار سے پوچھئے کہ تین کالے کانونوں کو سسپینڈ کر کے پھر چرچا کا ماحول بنایا جائے پر سرکار کی کنڈیشن جو رہتی ہیں اس میں کہ آپ کو کیا صدہار چاہیے تو یہ صدہار تو چھے راؤن ہو چکے ہیں بچیت میں صدہاروں سے ہمارا ساروکار نہیں ہے ہمارا ساروکار ہے کہ تین کالے کانونوں کو پہلے آپ نست کریے پھر چاہے آپ کچھ اچھا کرنا جو کرنا ہے کریتے رہیے تو وہ گمبیتہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ہمارا بتیس کسان ابھی سہید ہو گئے ہیں جس میں دو مدبردیس کے بھی ہیں ہم لوگوں نے صدہار جلی صبح رکھی تھی پورے دیس میں کسی بھی ایک بھا جابہ کہنے تاں کشی منتری سہت دھان منتری نے ہمارے بتیس کسانوں کو صدہار جلی نہیں دی اولٹے پاکستان نواز شریف کی جو ماتاجی سانت ہو گئی ہیں ان کے لیے صدہار جلی دینے کے لیے ہمارے نیتا لوگ یہاں سندیز بھیج رہے ہیں پر ہمارا انداتا جو صحیح ہو رہا ہے آن دو لند میں اس کی چنتہ نہیں ہے تو سرکار کو ایک ماحول بنانا ہوگا چچا کا جو سرکار ماحول بنانے میں اصفر ہے کسان نتاؤں کی میٹنگ ہونے والی ہے جس میں رونیتی تیہ ہوگی اس بیچ لکھنو میں کانگریس کے پردشن پر پولیس نے پہرہ لگا دیا کانگریس آج بی جے پی دفتروں پر پردشن کرنے والی تھی لیکن اس سے پہلے پولیس نے اجائے سنگھ للو کو نظر بند کر دیا جس کے بعد کانگریس نے تھالی بجا کر پردشن کر دیا کانگریس پارٹی آج پورے پردشن پر پردشن کر رہی ہے ہمارے ساتھ پردشن پر پردشن کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کو آج پورے پردشن پردشن کرنا تھا لیکن آجے پر نظر بند کیا گیا ہے عدی جی آپ کو نظر بند یہا پر کیا گیا ہے کس مادیم سے آپ لوگ آس اندیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہم سب لوگ بیدھائک نیواز پر منتری نیواز پر تالی تھالی بجا کر بیدھائک اور سانسدوں کو اور منتریوں کے جمیروں کو جگانے کا کام کر رہے ہیں یہ سرکار کسان بیرو دی سرکار کارپوریٹ کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکی ہے جو کسان وہاں دھرنے پر بیٹھا تھا ان کو ایک ایک لاکھ روپے کی نوٹیس بھیجا ہے آپ کی مانسکتہ پوری اسپسٹ ہے آپ کسان بیرو دی ہیں چارٹ ایکٹر بانٹ کے آپ کی سان کہت ایسی نہیں ہو سکتے آپ کو نظر بند یہاں پہ کر لیا گیا ہے باہر نہیں نکلنے دیا ہے آپ لوگ کا باہر نکلنے کا پلان تھا تو کیا یہیں سے آپ لوگ اپنا سندیج دیں گے نکلیں گے اور جرور نکلیں گے اور مجبوطی سے نکلیں گے پلال پردیس پرنگر سندیج نے کہنا ہے کہ وہ یہاں سے نکلیں گے بھرے ہی ان کو یہاں پر نظر بند کیا گیا ہے لیکن یہاں پر تالی اور تالی بجانے کا جو کارکرام ہے وہ پوری طریقے سے کیا جا رہا ہے یہ بہوخنڈی منتری آواز ہے جہاں پہ تمام بدھاک اور منتری رہتے ہیں سرکار کے ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں یہی پر روکا گیا ہے نظر بند کیا گیا ہے تو وہ یہی پر پردیشن کریں گے آپ میرے ٹھیک پیچھے دیکھ سکتے ہیں حضرگن تھانے کی جو لوکل پولیس ہے وہ یہاں پر آئے ہوئی ہے اس نے عجی کمال اللو یوکی پردیش کانگریس ادھش ہیں ان کو نظر بند کیا ہوا ہے اور یہاں پر بڑی سنکھے میں پولیز بل کو اسی لئے تانات کیا گیا ہے تاکہ یہ پردیشن باہر نہ ہونے پائے جس طریقے سے کانگریس پارٹی نے آج کی تیاری کی تھی اس کو دیکھتے ہوئے لکھنو پولیس نے کورونا گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے اس پردیشن کی اجازت نہیں دی ہے یہی وجہ ہے کہ کانگریس کے پردیش ادھش عجی کمال اللو کو بوکھنڈی منتری آواز یعنی ان کے آواز پر نظر بند کر دیا گیا ہے کہنا میں مقصود علم کے ساتھ وشار پرتاب سنگھ انڈیا ٹی وی لکھنو تو کسانوں کے سمرتھن میں کانگریس لکھنو میں پردیشن کر رہے ہیں تو یوگی عادت نات نے آج ایک بار پھر کسانوں کو بھروسہ دیا کہ ایم ایس پی سسٹم جاری رہے گا منڈیاں بنی رہیں گی اور کسانوں کے ہت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے گا کسان کے چہرے پر کسالی لانے کے لیے ہی آج کرسی چھتر میں تیجی کے ساتھ صدھار کے لیے پردان منتری جی کے پریاز سے ان کے مارک ترسن سے کیندر سرکار نے تین کرسی قانونوں میں بھی بیاپک صدھار کیے لیکن جنہیں کسان کی پرگتی اچھی نہیں لگتے دیس کا ایک آس اچھا نہیں لگتا کسان کے چہرے پر کسالی اچھی نہیں لگتی ان لوگوں نے گم رہا کر کے کسانوں کو بھڑکانے کا کام بھی شروع کر دیا یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایم ایس پی سماپ تو نہیں ہوگی لیکن تب بھی گم رہا کیا جا رہا ہے ایم ایس پی کے نام پر بار بار کہا جا رہا ہے کہ منڈیاں سماپ تو نہیں ہوں گی لیکن تب بھی اس کے نام پر گم رہا کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے یعنی یہ کہا جا رہا ہے منڈیاں چلیں گی منڈی کو تو تقنیق کے ساتھ جوڑنے کا کارے ای نام کے ساتھ جوڑنے کا کارے پردھان منطری موڈی جی نے کیا لیکن تب بھی گمراہ کیا جا رہا ہے کہ منڈی بند ہو جائے گی یہ کیسی راز نہیں تھی یہ پی ایم سی ایکٹ کے انترگت پراؤدھان دیا جا رہا ہے کہ کسان اب کیول منڈی میں لے جانے کے لئے اپنی اتبات کے لئے مجبور نہیں ہوگا اگر اسے لگتا کہ لگنوں کی منڈی سے زیادہ دام اسے بارہ بنگی کی منڈی میں مل سکتے ہیں یا بارہ بنگی سے اچھا دام اسے دلی کی منڈی میں مل سکتے ہیں بینا کسی ٹیکس کے بینا کسی سرچارج کے کسان اپنی اتبات کو بارہ بنگی یا دلی کے اندر ایک دیس کے اندر کسی بھی منڈی میں لے جا کر کے بیج سکتا ہے اور زیادہ منافع کما سکتا ہے فصل تیار ہونے کے پہلے ہی اپنے اس فصل کو بیجنے کا عدکار کسان کے پاس ہوگا لیکن جنہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ منافع کسان کے کھاتے میں جائے وہ لوگ ہی آج اس کا بیروت کر کے گمراہ کرنے کا کارے کر رہے ہیں اصل سالدان ہونے کیا ہو سکتا ہے سرکار کے طرف سے لگتار بھروسہ دیا جا رہا ہے لیکن وہ بھروسہ کسانوں کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے ہمارے تین سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جتن شرمہ سنگو بورڈر سے دیکشاہ پانڈے ٹیکری بورڈر سے اور غازی پر بورڈر سے گونکا ارولا اس وقت ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے جتن آپ بتائیے جو میٹنگ دو بجے شروع ہونے والی تھی وہ شروع ہو چکی ہے اور کتنے دیر میں اس کے ختم ہونے کی امید ہے اور نتیجہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں سبھی جو کسان نیتا ہے چالیس کسان نیتا اس میٹنگ میں شامل رہیں گے جہاں پر میٹنگ ہو نی ہے وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ ہی چند منٹوں میں میٹنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اس میٹنگ کا سب سے پہلا مقصد یہی رہے گا کہ سرکار کی طرف سے جو پرپوزل بھیجا گیا ہے کہ کسان تیع کرے کہ اس کو کب اور کہاں پر بیٹھا کرنی ہے اس کو لے کر چرچہ کی جائے گی ساتھی پانچ سدس سے بنانے کی جو کمیٹی ہے وہ بھی اپنا پرستاف رکھیں گے کہ کیا اس میٹنگ کے اندر وہ پانچ سدس سے پہنچیں گے اگر پہنچیں گے تو اپنے کیا گراؤنٹ رکھیں گے جتنے بھی کسان نیتاؤں سے ہم نے بات کی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ سرکار کو سب سے پہلے ایک محول بنانا پڑے گا اس سے پہلے جب چھے دور کی بات چیت ہوئی اس چھے دور کی بات چیت میں سرکار صرف یہ بات رکھتی ہوئی سامنے آئی کہ یہ کانون کس طریقے سے کسانوں کے لیے لابدائک ہے حالانکہ ان میٹنگ میں چالیس کسان نیتاؤں پہنچے ہیں لیکن صرف تین سے چار کسان نیتاؤں یہ ایسے دیکھتے تھے جو کی اپنی بات رکھتے تھے اس میٹنگ میں یہ بھی تائے کیا جائے گا کہ جو پانچ کسان نیتاؤں کا اگر پرتی نیدی منڈل کو چالیس کسان نیتاؤں منظوری دے دیتے ہیں تو وہ پانچ کسان نیتاؤں کن گراؤنڈ پر بات کریں گے لیکن کئی کسان نیتاؤں کا صرف یہ کہنا ہے کہ باتچیت تب ہی ہوگی جب کانون کو رد کیا جائے گا اس نیڑنے کو لیتے ہو چلی انتظار کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں دوبارہ میں آپ کے پاس لورٹ کیا ہوں گا جلدی سے ٹیکری بارڈر چلتے ہیں جہاں پر دیکشاہ پانڈے اس وقت موجود ہیں دیکشاہ ابھی جو بیٹھاک ہو رہی سنگھو بارڈر پر اس بیٹھاک کو لے کر ٹیکری میں جو تمام کسان بیٹھے ہیں ان کو کیا امیدیں ہیں کیا پھر سے باتچیت ہونے جا رہی ہے اس کو لے کر کوئی امید ہے کسانوں کو حسین یہاں کے جو کسان ہے وہ پوری طرح سے جو سنگھو بارڈر پر جو میٹنگ ہو رہی ہے اس پر نربھر کرتے ہیں کہ آخر کار یہاں پر کیا رنیت ہے آگے تیار ہونے والے ہیں لیکن کسانوں کا صاف یہی کہنا ہے کہ اگر صرف باتچیت ایک پکشی ہوگی تو اس پر باتچیت کرنے کو تیار نہیں ہے انہیں اس پورے جو مسئلہ جو باتچیت ہوگی جو وارتہ لاپ ہوگا اس میں یہی چاہتے ہیں کہ جو حل جو نکلنا چاہیے وہ یہی کی قابون پر پسنگ ہو چاہیے لیوش انگر پرساد اس وقت ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں ڈی ڈی سی چناف کے نام